ڈی ایم بی کے بارے میں جو آپ کے میڈیکل کنڈریٹ کی اپنے دیکھا ہو کبھوپال جو ان کے لسٹ آئی ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس لسٹ میں آنے کے معنی کیا ہو سکتے ہیں اور دوسرا ہے کہ اس کے پہلے جو آپ کو لیٹس ویڈیو آپ کو ڈالا گیا تھا مطلب کیا ہے وہ آپ کا ایر بی بینگلور کا ڈال گیا تھا جو سب سے لارجس پینل اپروسیمیٹلی 97% ویکنسیس فیلپ ہو گئی تھی اس میں میرٹ انڈیکس ابھی تک ڈیکلیر نہیں ہوا تھا لیکن جو آپ کا میرٹ انڈیکس بھی ڈیکلیر ہو چکا تو اس کے بارے میں بھی جانے کوشش کریں گی کہ آخر میریٹ انڈیکس کتنا گیا کتنے لوگوں کا سیلیکشن ہوا کتنوں کا نہیں ہے تو سب جانے کے لیے بنی رہے ہمارے ساتھ میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آپ کے سامنے آر آر بی بینگلور کی ویب سائٹ کھولی ہوئے جیسا آپ سبھی جانتے ہیں آپ پر ریزلٹ آلیس سیکشن میں جا کے آپ کو تین دو جارہ اٹھارہ پر کلک کرنا کلک کرنے بعد میں یہ سارا آپ کے کھل جائے گا سب سے اوپر دیکھیں آپ ٹھیک یہاں یہ سب سے جو لاشٹ آپ کا آیا تھا ٹھائیس تاریخہ to view the list of candidates recommended for railways یہ پینل آپ کا آیا تھا اس کے کے بعد میں یہ دیکھیں سب سے اوپر انہوں نے ڈالا لکھا ہے to view cut off marks for panel click here ٹھیک ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے جیسے آلیڈی اور کلک کرنے کے بعد میں پھر آپ کو کیا کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے وہ پینل کھل جائے گا تو یہ میں نے کھولا تو چلی یہاں پر کلک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد میں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو ویسے ہی یہ پینل آپ کا کھل جائے گا کھلنے کے بعد میں کچھ سٹیپ کا وینڈو آپ کے سامنے کھلے گا گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ریلوے ریکروپنٹ بورڈ بہنگلورا ٹھیک ہے یہ دیکھیں گورنمنٹ آف انڈیا بہنگلور کا یہ اور اس کے بعد میں آپ کا ایڈرز دے رکھا ہے پھر انہوں نے دے رکھا ہے کہ سین تین اوپلک دوہزر اٹھارہ جیس جیس سوری سی ایم ای ڈی ای ایم ایس category number wise cut off merit index for the panel ٹھیک ہے تو یہ ساری آپ دیکھ لیجئے گا اگر میں یہاں سے شروعہ سے لیا کہ آپ کو category wise ہر ایک کا بتاؤں گا تو اس کا کوئی لحظک نہیں رہے گا جیسا کہ ہر بار میں کرتا ہوں تو میں آپ کو پہلے ایک چیز بس بتا جاتا ہوں باقی آپ ان کو ٹیلی کر لیجئے گا کل ملا گی جو اس کا مقصد ہے ویڈو بنانے کا وہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کا ہوا ہے اور کتنا تقریبا ایک ایوریج ہم مان کے چلتے جبکہ ایک چل ہم جو اس کے پہلے بھی ویڈیوز آپ کو بتائے گئے تھے تو ایک پورے آل اور انڈیا کا کنڈیٹ کئی بار فون کر کے پوچھتے سر میرا merit index اتنا ہے اور فائنل اتنا آیا ہے تو کتنے کا سیلیکشن ہو سکتا ہے کہ میں waiting list میں ہوں یا پھر میں main list میں ہوں تو یہاں بتانے کا کچھ اس سے سمجھنے کہ ہم کوشش کریں گے اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا تو تقریبا اس کے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے چالیس سے لے کے پچاس نمبر آپ merit index سے اوپر ہیں تو آپ سمجھ کی چلی ہے آپ کی اب تقریباً آپ main list میں سمجھ کی چلی ہے یہ کیسا ہے on and average آل اور انڈیا کا ہر زون کا اپنا الگ الگ ہوتا ویسے ویسے ایک چیز آپ نے دیکھ لی ہوگی ابھی تک اور اس چیز کو گوھر کر لیا ہوگا آپ نے کہ آپ کی پوشٹ کی vacancies نمبر ایک پھر اس کے بعد میں آپ کا جون وائز نمبر دو پھر تھیر میں آپ کا آئے گا کی کتنے پوشٹ کی کون سی category ہے مطلب کیا آپ یو آر سے بلونگ کر رہے ہو آپ اس کے بعد او بی سی سے بلونگ کر رہے آپ ایسی سے کر رہے ہو آپ بشتی کر رہے ہو ہر ایک بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے merit index پر ڈالتے ہیں پر بھاؤ تو ہم جانے کوشش کریں گے ہم کیول فرشت کے والے میں جانے کوشش کریں گے تو دیکھئے اگر ہم فرشت کے دیکھیں گے تھوڑا سی اس کو ہم زوم ان کریں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہاں سے زوم ان کر کے جس سے کہ آپ کو clear کر رہے ہو سمجھ میں آ جائے اور اس کے بعد ہم آپ کو first category number first ہے یہاں پہ check کریں اس کو دیکھئے category number یہ first ہے ہws southwest railway junior engineer bridge ٹھیک ہے یہ اس میں cut off marks گئے ہیں پہلے تھوڑا سو اوپر سمجھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہے آپ کا category number wise cut off merit index for the impaneled ٹھیک ہے اب یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو بھی آپ کا panel نکلا ہے ان کے اندر جو بھی جن کا سیلیکشن ہوا ہے اس کے بعد میں آپ نے دیکھا ہوا کہ ہزار سنتانوے تقریباً vacancies تھی اور کچھ لوگ ابھی یہاں پر fill up ہونے واقعی رہ گئے تو maximum آپ مان لیجئے تقریباً 97% fill up ہونے کے بعد finally آپ اس کو مانیے ٹھیک ہے تھوڑا بہت بھی آپ اگر اس میں ڈیفرنس ہوگا تو ایک دو نمبر کا ہو سکتا باقی نہیں ہوگا تو یہ ہم جیسے جب ہم چلیں گے تو آپ اس کا آپ دیکھیں گے تو آپ کا کتنا آئے گا آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا گوھر کریں آپ یو آر کا یہ ہے 604.30 ٹھیک ہے یو آر کا 604 پوچ نمبر ون کا اب ہم دوسرے میں چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ یہ ہے category نمبر ون کا یو آر کا کتنا ہے دیکھیں پانسو ستاون ٹھیک ہے جو یہ فائنل ہے یہ کہ ہے جو آپ کا ڈی وی والی لیشت اس سے ٹوٹر ملا گے 1097 candidates ہیں یہ جو مین لیشت ہیں اگر آپ تھوڑا سا اوپر گوھر کرنے دیکھیں تو یہ جو آپ کی وہ مین لیشت نکلی ہے جو آپ کی جس میں 1.5 ٹوٹر ملا گئے candidates ہیں کل ملا گئے ٹھیک ہے ٹوٹر ملا گئے جو 1.5 ٹائم candidates تھے سب کا جو selection تھا 1097 لوگوں کا ان کی باقاعدہ رول نمبر وائز لیشتی پھر سب سے نیچے آپ کو دے رہیے جاتے ہیں آپ کے merit index وائز ٹھیک ہے cut off اور merit index وائز تو یہ اس سے میں جو cut off یو آر کی گئی تھی وہ کتنی گئی تھی دیکھیں یہ سیدھے بتا رہا 557 ٹھیک ہے اس سے میں 557 گئی تھی اور اس کے بعد جو final selection ہوگا وہ 604 کا ٹھیک ہے تو 604 والے کا selection یہ دیکھی ہو گیا ہے اور 557 یہ یہاں پر گئی ہے تو ہم کتنا مان سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تقریباً آپ یہ مانیے کہ 45-46 نمبر کے لمسم لوگوں کا جس difference ہے اس میں ٹھیک ہے اب یو آر کا دیکھ لیا اگر ہم دوسرے SC کی بات کریں SC کتنی ہے 539 اگر ہم یہاں پر اٹھا کے دیکھیں SC کی تو یہ دیکھیں 476 ٹھیک ہے SC کتنا ہے 476 اب SC کے 476 ادھر ہے اور یہاں پر کتنا ہے SC کا یہ دیکھئے 549 تو 539 اور یہ ہو گیا کتنا 476 ٹھیک ہے تو یہاں پر ٹوٹل ملا کے کتنا چلا گیا 63 ٹھیک ہے یہاں کتنا چلا گیا 63 اب یہ دیکھیں وہاں پر 45 تھا یہاں 63 تھا ٹھیک ہے اب اگر SC کی بات کریں تھوڑا سا جیسے میں چاروں کہتے کریں آپ کو بتاؤں گا اب ایسے clear تقریبا آپ کے سامنے ہو جائے گا HD کی بات کریں تو HD یہاں دیکھ لیں HD اس دیکھیں پر آپ کا 464 گیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں کتنا گیا یہ دیکھیں 464 464 464 تین ماتر میٹینڈیسٹ ٹین کا ڈیفرنس ہے تو یہ آپ نے دیکھا نا کسی میں ابھی آپ کے سامنے ہی آپ نے میٹینڈیسٹ ٹھیک کی بات کی تو دیکھیں جنرل کے اندر 45 اور اس کے بعد میں اس کے اندر 65 ہو گیا اس کے اندر کیول 3 ماقس ہو گیا ایسے OBC میں بات کریں گے تو سب میں تقریباً آلا گا لگے لیکن اگر آپ ایک کے on and average نکالیں گے on and average اگر نکالیں گے تو آپ یہ ماننے کے چلیے 40 سے 50 ابھی بھی ہیں جن کسی بھی جون کے پینلیسٹ ڈیکلیر نہیں ہوئے تقریباً آپ 40 سے 50 کے بیچ میں اگر آپ ہیں تو آپ ماننے کے چلیے کہ آپ 95% سے اوپر آپ کی probability بنتی ہے کہ آپ main list میں ہیں 95% سے probability بن جاتی ہے کہ آپ main list کے اندر ہیں اگر بالکل ہی قسمت خراب ہے تو ایک الگ بات ہے اور یہ سب depend کرے گا کتنے کیونکہ کئی بار آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کئی بار یہاں پر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو نیچے سے جتنا cut off marks آپ کا گیا ہے محلی جو یہ ہے آپ کو st کا ہے 400 سرسٹ پوائنٹ example میں آپ کو بتاتا ہوں 400 سرسٹ پوائنٹ 43 ہے تو آپ کا ایسا بھی ہوگا اس کے اوپر آپ کو number ہوں گے 43 کو پر 42 ہوگا 400 سرسٹ ہو سکتا ہے 406 پوائنٹ 11 ہو پھر اس کے بعد 10 ہو ٹھیک ہے تو ایسے کر کے اتنا difference اتنا بہت nominal nominal difference ہوتا ہے تو 3-3 4-4 marks کے بیچ میں ہو سکتا ہے آپ کے 200 candidate آپ کے 3 سے 4 marks کے بیچ میں ان کے number ہو ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا prediction بہت ہی زیادہ مسکل ہے یہ بالکل fact ہے کہ اگر کوئی یہ بولتا ہے نہیں ٹھیک ہے یہ اس طریقے سو جائے گا تو اس کا prediction کرنا بہت بالکل ناممکن type کی ہے کیونکہ چیزیں آپ کے سامنے جو آتے جا رہے ہیں دھیدرے پینل آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں cut off marks آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں آپ ان کو دیکھ کے انداجہ لگا سکتے ہیں exactly یہ ایسا ہوتا ہے لیکن ایک on and average ہم مانکے چلتے ہیں یہاں تک میرے خیال سے ایک category کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی آپ دیکھئے ایک دو اور یہ جتنی ہے نا ساری category ہے یہ پانچ ہے سادر بارہ چودہ پندرہ کونس یہ unit track machine اس کا کتنا ہے یہ ٹھیک ہے سادہ سادہ ابھی تو یہ یہاں final آپ کا scht کا ہے پھر یہ اسم کا ایکسرسمن کا جن جن کے لیے applicable ہے جن پوشٹوں میں ایکسرسمن کی vacancies ہیں وہ applicable ہے تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جسے 488 ہے یہ اسم کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسم کا یو آر کا sc کا st کا ubc کا پھر visually impaired hi ٹھیک ہے یہ جو آپ کے pwpd ہیں اب ایک question یہاں اٹھا تھا ٹھیک ہے شاید کچھ candidates کو میرے خال سے doubt ہے تو دیکھیں ایک چیز آپ سمجھ لیجئے reservation آپ کا two type کا ہوتا ہے ایک تو vertical reservation ایک ہوتا horizontal reservation ٹھیک ہے مطلب کی total ملا ہے کہ جتنی بھی categories آپ کی ہوتی ہیں اس کے اندر ان کو یو آر میں ur sc st obc اور اس کے بعد میں اب آپ کا ten percent جو ایک الانگ آ گیا ہے وہ winter 오른 kicking کہ جو خلال ان وی plo وا جائے کیونکہ یہ آپ کی پرانی کی ویلی کی ویکنسیز ہیں اس لیے ان میں نہیں ہیں لیکن جو اب آگے آ رہی ہیں ان میں ایک الگ ہے باقی یہ ساری کی سارا جو ریجرویشن ہوتا ہے وہ پورا ہنڈیڈ پرسنٹ انہی میں سے آپ کا بڑھتا ہے جو آپ کے ایکسورسمن ہو گیا اسم ہو گیا اور اس کے بعد میں جو فیزگلی ہینڈی کیپ کی جو ویکنسیز نکلتی ہیں ٹھیک ہے وہ ساری انہی میں سے بڑھتی ہیں انہی میں سے ہی جو ریجرویشن ہوتا ہے جسے یو آر ہے اگر ایکسورسمن کا گورنمنٹ نے پانچ پرسنٹ کا کوٹہ دے رکھا ہے تو پانچ پرسنٹ کے کوٹے میں سے وہ جو بھی جتنا بھی پرسنٹیج آپ کو ایس او بی سی کو لاغو ہوگا وہ او بی سی سے ہی کٹے گا ٹھیک ہے اس کا ایس تی والے کا ایس تیس جائے گا ایس تی والے اور ایس تی کا ایس تیم جائے گا یو آر کا یو آر میں جائے گا اس چیز کو دھیان رکھے گا جسے انہوں نے کر کے دیکھا رہا ہے یہ دیکھئے یہ ایکسورسمن ہے یہ تھا یہ زیادہ گوھر کریں یہاں سے یہ ایکسورسمن ہے اس کے بعد انエکسورسمن کی بھی اسے چیزوںوبینز کی بھی او بی سی کٹی ہے یو آر ہے یو آر ہے یو آر ہے увер سے ہے ایسی جو یہ ہے until unless میکسورسمن کے بات میں جو یہ فیزگلی ہنڈیکیپٹ ہیں ان کی بات until unless اگر کوئی الگ سے vacancies نہ دی ہوں کچھ vacancies separate indicated ہوتی ہیں کسی بھی reservation یا سوری کسی بھی ویگیاپن کے اندر چاہے ہیں وہ railway کا یا sse کا کچھ vacancies وہ فردر اگر الگ سے indicated انہوں نے کر رکھی ہیں تو وہ کیول انہی سے فیل کی جائیں گے مطلب جو فیزگلی ہنڈیکیپ ہیں انہی سے فیل کی جائیں گے اگر الگ سے mention کر رکھی ہیں اگر وہ vacancies الگ سے mention نہیں کر رکھی notification کے اندر تو وہ ساری کی ساری انہی ریسپیکٹیو category سے جاتی ہیں ہنڈیٹ پرسنٹ اس چیز کو جان لیجئے اگر مان لیجئے آپ کو ڈاؤٹ ہے کئیوں کا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا تو اس چیز کو آپ دھیان سے نکال دیجئے گا کہ جو reservation آپ کا آپ یہ سوچیں کہ نہیں u r s c h t کہ یہ الگ ہے پھر اس کے rex management کی الگ سیٹیں ہیں پھر hi کی سیٹیں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ جو دونوں reservation ہے یہ آپ کے concern انہی ریسپیکٹیو category سے ہوتے ہیں اور خاص طور سے جو آپ کا physicality اگر الگ سے نہیں دیا تو اس سے ہوگا اور کچھ vacancies ایسے ہوتی جو الگ سے mention ہوتی ہیں کیونکہ ان کے علاوہ کسی کو بھی fill up نہیں کیا جا سکتا ان vacancies پہ تو وہ آپ کے الگ سے mention ہوتی ہیں تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بہت اچھی طریق ہے اب ان کو آپ tally کر لیجے گا ٹھیک ہے اگر میں یہاں post wise آپ کو ہر ایک کو بتاتا رہوں گا تو اس کا کوئی logic نکلے گا یہ سارے سارے آپ اس سلسٹ tally کر لیجے گا on and average ہماری بات ہوئی ہوئی اب ہم بات آتے ہیں ڈی ایم بی پر جو آپ کا medical ہے بھوپال جون میں چلتے ہیں